اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج تاریخ 6 نومبر 2024 سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب ایک نئی عدالت کا قیام ایک عملی طور پر ہو چکا ہے وہ عدالت آئینی بج کی صورت ہے یعنی سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ ہے اس سے بہتر میں یہ سمجھتی ہو کہ اصل سپریم کورٹ تو اب آئینی بج ہی ہے ایکچلی جو باقی سپریم کورٹ ہے وہ محکمہ انصاف رہ چکا ہے اس محکمہ انصاف کے جو چیف جسٹس ہیں جنہوں نے اپنے پاس موجود جو آپشن تھا اس کو اپنانے کے بجائے جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ان پر اسی حکومت نے عدم اعتماد کیسے کر دیا یعنی میں بات کر رہی ہوں چیف جسٹس یایہ خان آفریدی کی جنہوں نے حکومت کی مکمل سہولت کاری کی ہے لیکن خاص طور پر جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کے معاملے پر جو ملاقاتیں ہوئیں میں ان کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن جو گزشتہ روز جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا اس کے اندر کیا کچھ ہوا جسٹس منی بختر اور جسٹس منسل علی شاہ جو کہ سینئر ترین دو ججز ہیں چیف جسٹس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اب ان کے پاس کیا آپشنز ہیں کیا وہ اپنی جاپ پہ کٹینیو کریں گے اگر کریں گے تو کس طریقے کارس کے تحت کریں گے اس سے مطالق اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ بریفری بات کرتی ہوں تو سب سے پہلے یہ کہ گزشتہ روز جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا اس کا حیوال میں نے آپ کے سامنے رکھا آئینی بینچ بنا دیا گیا تھا بعد میں ایک پریس ریلیس جاری کی گئی جس پریس ریلیس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو جوڈیشن کمیشن کے ممبران ہیں سب سے پہلے وہ ملے ظاہری بات ہے سب ممبران کے نام تھے نیا جوڈیشن کمیشن بنا ہے تو اس کے اوپر تمام طرح ممبران کو ویلکم کیا چیرمن جوڈیشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے بعد جو عمر ایوب ہیں جو کہ قائد حضب اختلاف قومی اسیمبلی میں انہوں نے بطور ممبر جوڈیشن کمیشن اعتراض کیا اور یہ کہا کہ تیرے ممبر موجود نہیں ہیں ہم صرف بارہ ممبران بیٹھ کر جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس کر رہے ہیں اور پھر اس بات پر ووٹ کرایا گیا تو میجورٹی یعنی حکومتی سائٹ کا یہ ویو تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو وزارت قانون و انصاف نے اس پر ایک پریس ریلیس بھی جاری کی تھی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اجلاس چلتا رہا اجلاس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے یہ تجویز دی گئی کہ چھویسویں آئینی ترمیم کے تناظر میں اب جو آئینی بینچ بننا ہے وہ انیشیلی پانچ ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے اور وہ سینئر ترین پانچ ججز ہوں گے بشمولے چیف ججز ان سینئر ترین ججز میں چیف ججز یایہ خان آفریدی موجود تھے جسٹس منصر علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل شامل تھے لیکن حکومتی مجورٹی نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا اور پاکستان تحریک انصاف کی تجویز کو یکسر مسترد کر دیا اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اگر سینئر ترین پانچ ججز کا بینچ بن جاتا آئینی بینچ بن جاتا تو ان میں چیف جسٹس آیا آفریدی خود ہوتے جسٹس منصر علی شاہ ہوتے جسٹس منیب اختر ہوتے جسٹس امین الدین خان ہوتے جسٹس جمال مندوخیل ہوتے اس صورت میں حکومت کو جسٹس آیا آفریدی کے ساتھ مل کر ایک مجورٹی ضرور حاصل ہوتی یعنی جسٹس امین جسٹس جمال اور جسٹس آیا آگر ایک طرف ہوتے تو بینچ کے اندر بھی ان کو مجورٹی مل سکتی تھی لیکن یہاں سے ایک بات کی نشاندہ ہی ہوتی اور وہ یہ کہ حکومت کو موجودہ نظام کو جسٹس آیا خان آفریدی پر اعتماد نہیں ہے جبکہ جسٹس آیا آفریدی کوئی آؤٹ اوف تا آؤٹ اوف تا آؤٹ اوف تا خریز جا کر نہیں کھیل رہے ہیں بلکل باؤنریز کے اندر ہی رہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کو ان پر اعتماد کیوں نہیں ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس آیا آفریدی ماضی میں جسٹس آتر مینی اللہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں ساتھ رہے کیا وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے قریبی دوست ہیں یا وجہ یہ ہے کہ چھے جسٹس کے خط کے تناظر میں جسٹس آیا آفریدی نے اگزیکٹیف کو اس کی لیمٹس میں رہنے کا کہا اور جسٹس کو حراسہ نہ کرنے کی تمبی کی تو کیا وہ ایک تمبی اتنی گرا گزری کہ جس شخص کو آپ نے 26 آئینی ترمیم کے بعد دو سینئر ترین جسٹس کو سوپر سیٹ کر کے وداوٹ اینی ریزن یہ کہہ کر کہ وہ متناظر ہوں گے یا متناظر ہو چکے ہیں یا پھر ان کے فیصلوں کی اوپر مستقبل میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر جسٹس آیا آفریدی کی اوپر تو آپ کو مکمل اعتماد تھا تب ہی آپ نے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کے بعد ان کے اوپر ادمی اعتماد کیوں یہاں پر ایک ادمی اعتماد سامنے آیا اور پھر اس کے بعد بھی جب آپ نے ان کو آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا اس کے علاوہ آپ نے پی ٹی آئی کی بھی یہ جو پوری کی پوری ایک تجویز تھی اس کو نہیں مانا گو کہ پاکستان تحریک انصاف کی تجویز پھر اس لئے معلوم ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو معلوم ہے جسٹس آیا آفریدی نے آج تک ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے اور جو بینچ وہ بنانا تجویز کر رہے تھے اس بینچ کے ذریعے بھی بائی میجورٹی ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا لیکن موجودہ حکومت اور موجودہ نظام کو خطرہ تھا اس وجہ سے جو یہ بینچ ہے یہ نہیں بنا اور اس کے بعد جو بینچ سامنے آیا جو ڈیشن کمیشن میں وہ آیا سامنے ہے جسٹس امین الدین خان اس کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی اپنے حلقوں میں خود کو چیف جسٹس مشہور کر دیا تھا اور اب عملی طور پر جو یہ محکمہ انصاف ہے اس کے چیف جسٹس جو ہوں گے وہ جسٹس امین الدین خان ہی ہوں گے جسٹس یا آیا آفریدی صرف انتظامی سطح پر بیٹھ کر طلاق کے بچوں کے حوالگی کے جو دیگر آپسی زمین کی اختلافات زمین کے تنازات ہیں ان کے مقدمات سنیں گے اس کے علاوہ ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں ہوگا پھر آئینی بینچ کے جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا اس نے جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا ممبر بھی ہونا ہے اس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ممبر بھی ہونا ہے پھر یہ جو آئینی بینچ ہے اس نے چھبیسنی آئینی ترمیم کے تناظر میں اپنے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قوانین ہیں وہ بھی خود بنانے ہیں تو ایسے میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا تو کوئی کام رہا ہی نہیں جب آئینی بینچ نے اپنے ثابتے بھی خود تہہ کرنے ہیں اپنے مقدمات کو بھی خود دیکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ نظام ہے اس کو اصل اعتماد جسٹس امین الدین خان پر ہے اور جسٹس یایا افریدی پر اور ان کا ادم اعتماد ایسے سامنے آ چکا کہ انہوں نے جسٹس یایا افریدی کو اس آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جسٹس یایا افریدی کو سربراہ بنا دیتے جسٹس امین الدین خان کو جسٹس جمال مندوخیل کو اور بعد کے چھے ججز کو نومینیٹ کر دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ایک طرف یہ نہیں کیا دوسرے جانے جسٹس اثر منیلا جو کہ سنیورٹی میں آتے تھے جسٹس شاہد وحید جو کہ سنیورٹی کے مطابق تھے ان دونوں کو بھی آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا بطور ممبر اور جو دیگر تھے ججز وہ جونئر ججز ہیں جن کو ان دونوں ججز کو بھی سوپر سیٹ کر کے لائے گیا اب اس وقت سپریم کورٹ کے نہ صرف جو یہ ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مونی بختر بلکہ مزید ججز بھی ایکزیکٹیف کے ریڈار پر ہیں ان میں جسٹس اثر منیلا ہیں جسٹس جو شاہد وحید ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ جسٹس شہزاد ملک ہیں اور ویسے تو جسٹس محمد علی مصر کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ کوئی خطرناک جج نہیں ہیں لیکن جسٹس عائشہ ملک کو بطور خاتون شامل کیا گیا ممکن ہے بائی میجورٹی ان کے نام پر اتفاق ہوا ہو کیونکہ یہ تو تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئیں ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آ جائیں کہ کیا ہر نام کی اوپر بار بار باری باری ووٹ ہوئے یا ایک مرتبہ نام فلوٹ کر کے اکٹھے ووٹ ہوئے کیونکہ جسٹس عائشہ ملک کا ہو سکتا ہے بائی میجورٹی ہوا ہو لیکن جسٹس عائشہ ملک کے نام کی اوپر اتفاق ہونا ان کا اس بینچ میں شامل ہونا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آگے چل کر بھی اس بینچ کے حوالے سے کیاوس مجھ سکتا ہے اب ایک اور جو اس میں اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یایہ خان آفریدی حکومتی احدے داروں سے ملاقاتے کر رہے ہیں انہوں نے چار نیویمبر کی صبح یعنی جب ان کا بینچ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ملتے ہیں اٹرڈی جنرل منصور اسمان آوان سے چلے وہ تو لاؤ آف سر ہیں مان لیتے ہیں کہ ان کا کوئی بہت زیادہ حکومت تھی جہاں کے نمائندے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نہیں کہتے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ حکومت کے نمائندے کے طور پر ان کو سیاستدان نہیں کہا جا سکتا تو لاؤ آف سر سے ہی لیکن وزیر قانون عاظم نظیر تارڈ بھی ملاقات میں موجود تھے جو کہ ایک سیاستدان ہے جو کہ ایک موجودہ حکومت کے عہدے دار ہیں جن کے خلاف مقدمات یایہ خان آفریدی کو سننے پڑ سکتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے دھائی گھنٹے اپنے چیمبر میں ملاقات کی بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے چیمبر میں یعنی جسٹ یایہ آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر ان کو اعتماد میں لیا گیا حکومت کی جانب سے قانون سازی کرنے سے پہلے ایسی قانون سازی جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی حیرت تبدیل کری تھی ایسی قانون سازی جو کہ سپریم کورٹ میں مزید سترہ ججز لگانے کیلئے تھی ایسی قانون سازی جس میں سرویسز چیف بشمول آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی اور اس تمام تر قانون سازی کے لیے ہائی کورٹ ججز کی جو ایک چاس ان کے پاس تھا کہ وہ کم از کم فل کورٹ بنا کر چھویسیں آئینی ترمیم کے خلاف اور دیگر معاملات پر جو اہم ترین ہے درخواستے سمات کر سکتے تھے انہوں نے وہ مس کر دیا اور اس کے بعد وہ مس بھی کیا کر دیا یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنی کرسی بچائی کیونکہ اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چارڈ نویمبر سے پہلے تھی یعنی اس نئے قانون سے پہلے وہ تو قانون قانون کے طور پر بکل ٹھیک تھی اس میں تو قانونی طور پر کوئی خلل کوئی مزائقہ نہیں تھا تو اس کمیٹی کا جو بائی مجورٹی ایک فیستہ ہے گو کہ ماضی میں چیف جشت قاضی فریصہ جب یہ کرتے رہے تو ہم نے تنقید کی لیکن ان ججز نے بھی جو کیا وہ تنقید تھی لیکن جب ماضی میں چیف جشت قاضی فریصہ نے کی تو انہوں نے تو تریسٹے کا کا جو مقدمہ تھا اس کو جشت امین کے ساتھ بیٹھ کرنا صرف مقرر کیا سمات کی فیستہ بھی کیا تو ان دو ججز کی کاؤز لسٹ کیوں جاری نہیں ہوئی حالات تو سپریم کورٹ میں انیس سو ستانوے والے ہی ہیں دو دو کاؤز لسٹ جاری ہونے کی بات ہو رہی ہے جشت یایا افریدی نے اپنے ساتھی ججز کا ساتھ نہیں دیا چھویس میں آئینی ترمیم کے لیے فل کورٹ نہیں بنایا اور اس کے بعد اگلے ہی دن جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں حکومت جشت یایا افریدی کے نام پر بھی متفق نہیں ہوتی وہاں پر بھی ادمی اعتماد کرتی ہے تو معلوم یہی پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے بھی آزم نزیتار وفاقی وزیر قانون آدھا گھنٹا ملاقات کر کے جاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے پرائیویٹلی ان کے چیمبر میں ان ملاقاتوں کا مطلب کیا ہے ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے ان ملاقاتوں کے پیچھے کیا راست پنہا ہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہر بچے بچے کو معلوم ہے کہ اس ملک میں طریقے کار کیا چلتا ہے ایک چیف جسٹس سے آ کر چیمبر میں ملنا ایک ایسے وقت پر جب آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی آزدانہ فیصلے کرنے ہیں ان کی آزدانہ رائے تو پھر نہیں رہی اور اس کے علاوہ یہ کہ اب جسٹس منصر علی شاہ اور جسٹس منی بختر کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا ان سے مانگے تو اس تیفے جا رہے تھے اور یہ جو پورے کا پورا چھویسے آئینی ترمیم کو جسٹس منی بختر کے خلاف فریم کیا گیا اور اب مستقبل میں جسٹس منی بختر تو کسی بھی ڈیسائزف پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز میں سے ہیں لیکن ان کو سزا دی جا رہی ہے ان کے ان فیصلوں کے جو کچھ لوگوں کو بہت گران گزرتے ہیں تو جسٹ منی بختر کو تو چلیں سائیڈ پر کرنے میں کامیاب ہو گئی موجودہ حکومت لیکن جسٹس منصر علی شاہ کہیں نہ کہیں اختیارات ضرور رکھتے ہیں اب مستقبل میں کیا یہ ججز اس صیفے دینے کے بارے میں غور کر رہے ہیں تو جواب نفی میں ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ان دونوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس صیفے دینے کا نظام میں رہ کر ہی مضاحمت کا ایک آپشن ضرور موجود ہے اور ابھی جس مسلم لیگ نون کو اور پاکسن پیپلز پارٹی کو جو کہ جمہوریت کی بڑی چیمپین مندی تھی خیر ان کی تو اب جمہوریت ان کے لیے استعمال کرنا جمہوریت لفظ کی توہین ہے تو وہ اب جماعتیں جب بیٹھ کر کانون سازیاں کر چکی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ججز انتظار کریں گے کم از کم سال ڈیڑھ سال کہ یہ پوری کی پوری ڈسٹ جو ہے یہ بیٹھ جائے کیونکہ سب ججز کے پاس بہت ٹائم ہے اس وقت کوئی ریٹائر نہیں ہونے والا ہاں ریٹائر ہو جائیں گے ججز امین الدین خان تو مسائل پھر بنیں گے تو فیلحال باقی ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں ہے ججز منصر علی شاہ کے پاس تین سال کا عرصہ موجود ہے اور ججز منیب اختر کے پاس تقریباً ساڑھے چار سال کا عرصہ موجود ہے تو ابھی ججز ممکنہ طور پر انتظار کریں گے ججز آیا خانہ فریدی نے جو سہولتکاری موجودہ حکومت کی کرنی تھی جو ان کا ساتھ دینا تھا وہ دے رہے ہیں دیکھتے ہیں بدلے میں وہ کیا حاصل کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے وہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر نہیں چل رہا صرف اسی بنیاد پر چل رہا ہے کہ آپ کرتے رہے نظام کی سہولتکاری تو ٹھیک جس وقت آپ نے اختلاف کیا آپ سسٹرم سے آؤٹ ہو جائیں گے تو جشت منصر علی شاہ اور جشت منی بختر بلکل بھی اس طیفوں کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا ہے لیکن انہوں نے مستقبل میں سپریم کورٹ کے اندر ہی رہ کر کیا کرنا ہے دیگر ججز کی جانت سے بھی کچھ ہندیا ہے جو نہیں پسند اس نظام کو جن کے مخالف پروپرلی ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا وہ بھی کچھ آنے والے دنوں میں کر سکتے ہیں اور پھر دیکھنا ہے کہ ججز یایہ خان افریدی کیا اپنے ساتھی ججز کے مطالبات کو سنیں گے کیا ان کو ساتھ لے کر چلیں گے یا پھر ایک اور ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہمیں مزید تفریق زیادہ نظر آئے گی بلکہ محکمہ انصاف نظر آئے گا سپریم کورٹ تو ایک اور بن چکی ہے ساتھ رکنی تو اس ساتھ رکنی سپریم کورٹ میں بھی کیا اتفاق رہے گا مقدمات جو خاص طور پر چھبیس ہیں آئینی ترمیم کے مقدمات ہیں جب ان کے سامنے آئیں گے تو کیا بینج برقرار رہے گا بینج ٹوٹے گا ٹوٹے گا تو معاملہ کیا واپس جوڈیشن کمیشن میں جائے گا یا پھر معاملہ پریکٹس انڈ پوسیجر کمیٹی میں جائے گا ایک عجیب قسم کا بہران ہے جو ان چھبیسی آئینی ترمیم کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے بھی آ رہا ہے شدت بھی اختیار کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ججز بھی بیٹھ کر یہ ضرور دیکھیں گے لیکن خاموشی سے بیٹھ کر نہیں جساک کے ساتھ وہ کھیلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اب اس سے پیچھے ہٹنا مشکل ہے ناممکن ہے اور دیکھنا ہے کہ آئینہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے کیونکہ اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہو کر مزاہمت رک نہیں سکتی چاہے بہت سے لوگ جو سیم پیج کی بات کرتے نہیں تھکتے وہ ان دنوں میں جتنا مرضی سیم پیج رکھ لیں تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹ تھی مزید کچھ ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ